السلام علیکم لیئے سٹوڈنٹس وارس اکیڈیمی میں بیلکم آج کی جو ویڈیو ہے یا لیکچر ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے پیپر ون کا جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ ہوتا ہے لائف ان مکہ اور لائف ان مکہ کی ایک پوری سیریز ہے جو میں نے بنائی ہوئی ہے انشاءاللہ اس پر پوری ایک ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کے اندر آپ نے وہ سارے کویسٹن جو ہیں ان پر فوکس کرنا ہے اور اس میں آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں سٹو ہم آتا ہوتا ہے مکہ اور مدینہ یہ دو ہی مین ایمپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے اگر آپ نے ان دونوں کو کور کرنے تو آپ کا پی ون جو ہے وہ بہت کافیہ تک سمجھ لیں آپ سکیور ہو جاتے ہیں سو مکہ میں جو پہلا قویسٹن ہے جس کے اوپر ہم آج بات کریں گے وہ ہے write a detailed account on the main events of the life of holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم up until his first revelation یہ سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا تو یہ میرے باتے پہلا قویسٹن ہے اس کے اوپر آج ہمارا جو ہے lecture ہوگا اس کے اندر ہم نے main events جو ہیں ان کو discuss کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی live کے جتنے بھی main events ہیں ان کی first revelation تک کے تو اس میں ہم paragraphing کریں گے آپ کو پتہ یہ a part جو ہوتا ہے وہ mostly 250 سے 300 words آپ نے لکھنے ہوتے ہیں اور چار paragraph جو یہ enough ہوتے ہیں اس میں آپ اچھی طرح سے content جو اس کے اوپر زیادہ focus کیا کریں سو پہلا paragraph میں آپ کو paragraphing کر کے دکھاؤں گا اس کے اندر میں different facts آپ کو بتاتا چلے جاؤں گا تو most important چیز جو اس کے اندر ہوگی وہ ہوں گے facts ہوں گے سو first paragraph اس کو ہم نام دے دیتے ہیں birth and upbringing سو اس کے اندر جو main most important facts ہیں ان کی طرف ہم جائیں گے سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 AD year of elephant بولا جاتا ہے مکہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور قریش کا جو ایک بہت بڑا clan ہے جس کو کہا جاتا ہے بنو حاشم اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں belong کرتے ہیں یہ آپ کا tribe ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو father ہیں یہ six months before his birth ان کی death ہو گئی ہے عبداللہ ان کا نام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدن ہے ان کا نام آمنہ ہے اور یہ اس family سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے belong کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پدہش ہو گئی تو according to the custom of مکہ کہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی out skirt of مکہ جو ہے وہ بھیجا گیا آپ کی جو wet nurse تھی حضرت علیہمہ سادیہ تھی انہوں نے آپ کو adopt کیا اور initial contract جو تھا یہ two years کا تھا لیکن ان کو انہوں نے extend کیا ان کے اپنی demand تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس رہنا شروع ہو گیا تو ان کی family کے اندر بہت positive change آنا شروع ہو گیا سو حضرت علیہمہ جو ہے انہوں نے holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا contract extend کرتی رہی اور six years کے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی life کے اندر ایک بہت بڑا incident آیا جس کو ہم کہتے ہیں splitting of chest آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی chest کو جو ہے یہ انجل جبرائیل آیا اور انہوں نے chest کو split کر دیا اور split کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو heart ہے دل مبارک ہے اس کو نکال کے clean کر کے پھر دوبارہ جو ہے وہ پیسٹ کر دیا گیا تو اس incident پہ حضرت علیہمہ جو ہے وہ بہت زیادہ worry ہوئی اور انہوں نے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو return کر دیا اچھا یہاں ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلے جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا مکہ میں جب یہ پیدا ہوئے تو یہ out skirt کیوں بھیجا گیا یہ بھی آپ کے پاس mind میں یہ چیز ہونی چاہیے تو بھیجنے کی جو وجہات ہیں جو reasons ہیں وہ two ہیں number one آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی language کے لیے بھیجا گیا out skirt میں جو لوگ ہوتے ہیں جو گاؤں میں سمجھ لیں وہاں پہ pure language بولی جاتی تھی Arabic اور number two کیونکہ شہر کا محول تھا مکہ کا تو وہاں پہ pollution بہت زیادہ ہوتی تھی اور disease جو ہیں وہ زیادہ spread out ہوتی تھی تو decide کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو out skirt بھیجا جائے تاکہ آپ کی physique جو ہے وہ strong ہو اچھی ہو سو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں بھیجا گیا six years کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہاں سے return ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہے تو آپ کی مدر آپ کو لے کر یسرب گئی جو کہ ان کا جو ہے native سمجھ لو شہر تھا یسرب جو ہے یہ پرانا نام ہے مدینہ کا اس کو یسرب اس لیے کہتے تھے اس کو یسرب کا مطلب ہوتا ہے city of disease یہاں پہ بہت زیادہ diseases جو ہیں وہ spread out ہوتی تھی تو اس کی وجہ اس کا نام یسرب پڑ گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم migration کر کے مدینہ میں آئے تھے یعنی یسرب میں آئے تھے تو وہاں پر جو آس اینڈ خضرج کے لوگ تھے they have decided to change their name یسرب to مدینہ النبی یا مدینہ الرسول اس وقت اس کا نام مدینہ پڑ گیا اور پھر بعد میں شاٹ ہوتا ہوتا یہ مدینہ النبی یا مدینہ الرسول سے مدینہ ہو گیا so holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو six years کے تھے وہاں پہ لائیا گیا تو وہاں پہ جب آئے تو حضرت آمنہ ان کے جو فادر ہیں حضرت عبداللہ ان کی گریو یارڈ میں لے کے گئے ابوبا میں ان کی death ہوئی تھی اور وہیں پہ وہ بری ہو گیا تھے تو اب کوئنسیڈنٹ سمجھ لیں کہ حضرت آمنہ جو ہے ان کی بھی وہاں پہ طبیعت خراب ہو گئی اور حضرت آمنہ کی بھی death وہیں پہ ہوئی ابوبا میں ہوئی اور حضرت آمنہ جو ہے ان کو بھی وہیں پہ بری کر دیا گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک slave girl تھی جن کا نام امی ایمن ہے وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے کر آتی ہیں مکہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فردر 2 years جو ہے یہ آپ کے گرینٹ فادر حضرت عبدالمطلب جو ہیں ان کی custody میں رہے 8 years کے تھے یعنی next 2 years تو ان کے جو گرینٹ فادر عبدالمطلب ان کی بھی death ہو جاتی ہے اور وہ ایڈوائز کر کے جاتے ہیں اپنے بیٹے ابوبا طالب کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکل بھی تھے تو ابوبا طالب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے تھے 8 years کے تھے تو ان کی جو ہے custody میں آگئے تو ابوبا طالب کے اپنے بھی بیٹے تھے بھٹ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اچھا اب یہاں پر اپنے یہ بات بتانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو پورا پیریڈ ہے اس کو ہم کہیں گے birth and up bringing ایک paragraph جو ہے ان فیکٹ کے ساتھ آپ کا complete ہو جانا چاہیے second paragraph کی طرف move کرتے ہیں second paragraph کے اندر یہ paragraphیں کے لئے پریشان نہیں ہو نا یہ آپ کو یہ سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ paragraph کے طرح بتاؤں گا تو facts میں ہمیشہ بتاؤں گا آپ کو کہ facts کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے so second paragraph آپ کو ہونا چاہیے trade journey کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 years old ہیں آپ کے جو انکل ابو طالب ہے وہ چونکہ trade کرنے کے لئے different areas میں جایا کرتے تھے سیریا جانے کا ان کا جو ہے plan تھا سیریا گئے تو انہوں نے اپنے جو نیفیوں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم decide کیا کہ ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے تو holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 years کے ہیں یہ first trade journey ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریا جانے کا plan تھا but سیریا نہیں گئے سیریا جانے سے تھوڑی سا پہلے ایک جگہ آتی ہے جس کو بسرہ کہتے ہیں یہ آج بھی موجود ہے یہ جو place ہے یہ city آج بھی موجود ہے سو بسرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جو پورا ان کا کاروہ تھا وہاں پہ stay کیا وہاں پہ رسول اللہ کی life میں ایک اور بہت بڑا strange incident آیا وہ یہ آیا کہ وہاں ایک christian monk ہے جس کا نام ہے بہیرہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھتا ہے تو وہاں بہیرہ جو ہے وہ recognize کر لیتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کے اندر some special characteristics ہیں تو وہ holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکل ابو طالب کو جو ہے وہ inform کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے اور مجھے اس کے اندر جو ہے نا وہ signs of profit نظر آتے ہیں تو میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ لوگ Syria نہ جائیں کیونکہ Syria جو ہے یہ آپ کے لیے especially اس بچے کے لیے جو ہے یہ بہت زیادہ dangerous ہو سکتا ہے so I will suggest you کہ آپ یہاں سے return ہو so بسرہ سے یہ لوگ جو ہے واپس چلے جاتے ہیں اچھا جب واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے next years جو ہے وہ وہیں پہ spend کی ہے fifteen years کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے تو مکہ کے اندر ایک بہت بڑی war جو ہے یہ start ہو جاتی ہے اس war کا نام ہے battle of fujar اس کو sacrilegious war بھی کہتے ہیں ہر بل fujar بھی بولا جاتا ہے یہ اس وقت کے جو وہاں کے بڑے tribe تھے ایک تو آپ سمجھ لے ایک قریش تھا اور اس کے علاوہ بنوکیس کے لوگ ہیں ان کے آپس میں fight ہوتی ہے اس fight کی detail نہ دیا کریں آپ کو simple یہ ایک چھوٹا سا event ہی بتانا ہوتا ہے اور آگے لے کے جانا ہے اس کو آپ کو ویسے information دے رہوں بٹ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو answer کے اندر جو ہے صرف summarize ہی کریں information ساری سن لیں کہ اس میں ہوا کیا تھا actual کیا reason تھی تو یہ actually یہ ہوا تھا کہ یہ دو tribe تھے آپ اس میں لڑ پڑے اور ان کی جو fight ہے وہ بڑی prolong چلتی گئی اور اس میں sacrilegious month جو وہ کون کون سے ہیں four اس وقت sacrilegious month ہوا کرتے تھے جن میں لڑائی جو ہے وہ بین تھی یہ لوگ لڑائی نہیں کرتے تھے تو اس میں ایک تو آپ نے رجب یاد میں mind میں رکھنا ہے رجب تھا اس کے بعد جو ہے اس میں آپ کا محرم ہے زیکاد ہے اور زلحج ہے یہ مہینے تھے جن کے اندر جو ہے وہ fight ہوئی تو رسول اللہ کا کیا role تھا یہ بڑا important part ہے یہ آپ نے بتانا ہے یہ ضرور mention کرنا ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ simply arrow جو ہے وہ pick کرتے تھے اور وہ اپنے انکل کو اٹھا کے دیا کرتے تھے اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں اس battle کے اندر رسول اللہ جس دن battle field میں ہوتے تھے اس دن قریش کے لوگ dominate کرتے تھے اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم absent ہوتے تھے یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جاتے تھے تو اس دن جو ہے opposite tribe جو ہے وہ dominate کرتا تھا بڑی long یہ war چلتی رہی اس کا result جو ہے وہ کچھ یوں نکلا کہ بہت زیادہ casualties ہو چکی تھی اور وہ لوگ اب decide کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کا کوئی نہ کوئی final result نکلے تو result نے یہ نکالا کہ ہم count کریں گے number of casualties جس کی زیادہ ہوں گی تو دوسری party جو اس کو compensate کرے گا سو جو crash کے لوگ تھے ان لوگوں نے زیادہ لوگ جو ہے سمویلو وہ ایک طرح کون کے جو ہے وہ مارے تھے برحال یہ compensate ہو گیا اس کا وہ ساری بات جو ہے یہ irrelevant ہے آپ نے question میں نہیں لکھنی یہ صرف information میں نے آپ کو دی ہے سو اس کے بعد اگلا incident جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی life میں آیا ہے وہ next year آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 years کے ہوئے تو اس میں حلف الفضول ہوا یہ ایک peace agreement تھا عبداللہ ابن جدان کے گھار ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ like کیا یہ کیوں ہوا again میں آپ کو یہ بتا دوں اس کی بھی detail آپ نے paper میں نہیں دینی کیونکہ events بہت زیادہ ہیں summarize کر کے لکھنے ہوتا ہے لیکن سن لیں یہ actually یہ حلف الفضول کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنیاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 years تھے تو اس وقت جو ہے وہاں پر ایک stranger آتا ہے اور اس stranger مکہ میں جب enter ہوا تو اس نے کوئی business deal کی اور اس کے ساتھ جو ہے betray کیا گیا وہاں پہ جو انہوں نے product لی اس product کے ساتھ کوئی problem بنی اور جو لوگ تھے جن کا جو ہے جن جس شخص نے وہ product اس stranger کو دی وہ product fake تھی جو بھی تابرہر وہ اس کا compensation لینا چاہتا تھا لیکن اس کو نہیں دی گی تو اس نے پھر بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوا بڑا disappoint ہو کے جا رہا تھا تو وہ راستے میں بورا بھلا کہا کہ ان کو جو ہے نا bad words use کرتے جا رہا تھا تو راستے میں اس کو ملتے ہے زبیر بن عبد المطلب یعنی رسول اللہ کے یہ uncle تھے یہ جب ملے اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا ہوا کیا incident آیا تو انہوں نے پوری story سنائی تو وہ ان کو لے کر جو ہے اس پوری چیز کو وہ لے کر گئے آگے جو ان کی اس واقعی cabinet تھی سمجھ لو جو ایک بہت بڑا جو ہے جو ان کا دارال ندوہ انہوں نے بنایا ہوا تھا وہاں پہ یہ اس بات کو discuss کیا گیا تو وہاں یہ decide ہوا کہ آج یہ تو بہت بڑا defame ہوئے ہیں ہم لوگ اور ہماری جو ہے sommیلے prestige کی یہ against ہے ہماری جو ایک honor ہے ہمارا ایک نام ہے تو یہ اس کے تو بالکل یہ against چیز ہے تو اس کے بعد ان لوگوں نے decide کیا کہ ہمیں ایک agreement کرنا ہوگا جس میں جو لوگ جو ہیں اس طرح کی جن کے ساتھ کوئی atrocity ہوتی ہے تو ان کو ہم support کریں گے جو weaker ہوں گے ان کو بھی ہم support کریں گے سو عبداللہ ابن جدان کے گھر یہ agreement ہوا جس کو رسول اللہ نے بڑا like کیا اس میں یہ بھی decide کیا گیا کہ آج کے بعد ہم کوئی further fight نہیں کریں گے ایک point میں بیٹا آپ کو بتاؤں یہ آپ نے paper میں ضرور mention کرنا ہے کہ اس agreement کو helpful فضول کیوں کہا جاتا ہے because اس کے جو signatories تھے یعنی جن لوگوں نے اس کے اندر sign کیے ان کے name کے ساتھ فضل کا word آتا ہے تو یہ اس کی وجہ سے اس کو helpful فضول بولا جاتا ہے رسول اللہ کی life آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آگے domestic life ہے اس کو آپ نے discuss کرنا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب proper ایک سمجھلے اپنی profession میں آگئے وہ تھا trade کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم commission لیا کرتے تھے لوگوں کا مال جو ہے وہ لے کے جاتے تھے اور اس سے profit جو ہے وہ earn کرتے تھے سو رسول اللہ سیریہ بھی جاتے تھے یمن بھی جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمجھلے وومن ہے لیکن twice ویڈو ہیں یہ بھی مائن میں رکھنا ہے نام کیا ہے ختیجہ بنت خویلد خویلد ان کے فادر کا نام جو کہ حرب الفجار یا بیٹل آف فجار کے اندر اس کی death ہو چکی ہے سو یہ جو لیڈی ہے ان کو جو ہے اب ایک بزنس پارٹنر کی بھی ضرورت ہے ایک مرد کی بھی ضرورت ہے جو اس سسٹم کو لے کے آگے چل سکے تو رسول اللہ کا نام سن رکھا ہے بڑے honest ہیں اپنے سلیو جو ہے اس وقت ان کا جو سلیو تھا میسرا ان کو بھیجتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ ان کا ٹریڈ جو ہے وہ کریں ان کی مرچنڈائز لے کے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مرچنڈائز لے کا سیریا جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت honest ڈیلر تھے بہت ہی honestی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریڈ کیا اور اس میں huge profit جو ہے وہ earn کیا میسرا خود اس ساری چیز کو جو ہے بڑا killی observe کرتا رہا بہت impressed ہوا اس نے آکے یہ ساری بات حضرت ختیجہ کو بتائی حضرت ختیجہ بہت impressed ہوا ہی سو فائنل بات یہ ہوئی کہ حضرت ختیجہ نے marriage proposal رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو send کیا تو رسول اللہ نے کہا کہ میں تو کسٹیڈی میں ہوں اپنے انکل کی اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انکل جو ان کو جن کا پول تھا اس میں ایک تو ابو طالب ہے اور حضرت جو ہے سمجھ لیں آپ حضرت عباس اور اس طرح کی جو لوگ ہیں ان کا روز بہت زیادہ تھا سو یہ ایک سمجھ لیں family کے اندر یہ چیز ہوئی اور mutual understanding کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے وہ حضرت ختیجہ کے ساتھ ہو گئی keep in mind کہ حضرت ختیجہ کی ایج اس time پہ 40 years ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ 25 years ہیں اور حضرت ختیجہ twice ویڈو ہیں یہ بات بھی آپ نے mind میں رکھنی ہے اور ان کے پہلے بھی بچے اس میں موجود تھے تو ان میں جو prominent تھے حارے سے بنے ابھی حالہ ہے یہ first martyr of کہہ لو مسلم بھی ہیں پہلے شہید بھی ہوئے تھے اچھا خیر آگے چلتے ہیں یہ paragraph جو ہے اس پہ آپ نے بڑا فوکس کرنا ہوتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی domestic life آپ سمجھ لو interest ہے آپ کی جو trade آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا fame صادق اور حمین trust worthy truthfulness یہ ساری چیزیں یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے earn کر رکھی ہیں اس کے بعد اب آپ اگر یہ چھوٹا paragraph بن رہو تو آپ کوشش کریں کہ اگلا جو میں بات بتا رہو اس کو add کر لیں یا کوشش کریں کہ اسی کو third paragraph رنے دیں paragraph number four اس کی ہم discuss کرتے ہیں paragraph four میں کیا چیز آپ نے لکھنی ہے دو main چیزیں آپ نے لکھنی ہے number one رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی age 35 years آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 years کے تھے تو اس وقت مکہ کے اندر ایک بہت بڑا flood آیا اور اس flood نے کعبہ کی بیلڈنگ کو damage کر دیا تو decide یہ کیا گیا سارے لوگوں نے اس وقت جو crash کے لوگ تھے they decided کہ rebuild کریں گے ہم کعبہ کو کعبہ کی بیلڈنگ کو rebuild کیا گیا جب rebuilding اس کی ہوئی تو اس میں رسول اللہ نے بھی کہ black stone حجر اسود جس کو کہتے ہیں وہ fix کرنے کی باری آئی اب ہر chief جو ہے وہ چاہتا تھا کہ وہ black stone خود جا کر اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو fix کرے so dispute یہاں پہ بھی آ گیا کیونکہ ہر chief جو ہے وہ چاہتا تھا کہ میں کروں تو اس کی وجہ سے جو ہے problem بن رہی تھی اور یہ they were about to fight لیکن ان میں wise person وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ next morning جو شخص بھی کعبہ کے اندر enter ہوا تو اس کی بات جو ہے اس کو ہم accept کریں گے اور وہ ہمیں جو بھی advice کرے گا ہم اس کی بات کو follow کر لیں گے so یہ چیز decide ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکہ میں موجود نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کاروان کے ساتھ تھے کوئی trade journey کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک habit تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی شہر سے واپس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا کام کعبہ میں جا کر نفل پڑا کرتے تھے thanksgiving prayer ہوتی تھی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک habit تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم regular کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اسی طرح سے جب وہ واپس آئے next جو ہے وہ سمجھ لیں وہ تحجد کا ہی ٹائم تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں انٹر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ نفل پڑے وہاں پہ پڑھ رہے تھے تو اب یہاں قریش کے لوگ جو ہے ہر شخص کوشش کارا تھے کہ میں پہلے جاؤں وہ جب انٹر ہوئے وہاں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ موجود تھے جب انہوں نے وہاں پہ دیکھا تو ان کے موز سے یہ ایک چیز نکلی کہ حاضر صادقون حاضر امین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو موسٹ ٹرسٹ وردی ہیں ٹرُتفل پرسن ہیں یہ جو بھی ڈیسیئن لیں گے ہم وہ ایکسپٹ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وائز ڈیسیئن لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مینٹل ایک پیس آف شیٹ جو ہے اس کو منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ڈیفرنٹ کارنر کر کے آپ نے کہا کہ ہر کارنر جو ہے وہ ایک چیف جو ہے وہ اس کو ہولڈ کرے گا سو سارے چیف کی ریپیزنٹیشن بھی ہو گئی جب اس کو قریب لائے گیا بلیک سٹون کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیک سٹون کو خود اٹھا کر جو ہے وہ فکس کر دیا سو اس طرح سے یہ ایک بہت بڑا ڈیسپیوٹ ایک بہت بڑی فائٹ جو ہونے جا رہی تھی وہ ہونے سے بچ گئی سو یہ 35 years تھے جب باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ائی تھی اس وقت یہ incident ہوا اب ہم last event کی طرف آتے ہیں اس کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں دینا چھوٹا سا آپ نے دو تین لائن maximum لکھنی ہوتی ہیں اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے 40 years کے ہو گئے تو ایک period of anxiety ہے ایک immodest activities کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہونا شروع ہو گیا آپ زیادہ تار isolation میں رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے meditation شروع کر دی کہاں کرتے تھے کے ویرہ کے اندر کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویرہ میں ہی ہیں رمضان کا منت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہ first revelation جو ہے یہ receive ہوتی ہیں انجل جبرائیل آتے ہیں اور وہ آپ کو آ کر first five verses of surah الگ جو ہے یہ دے جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل جو ہے یہاں پہ نہیں لکھنی ہوتی یہ ایک اور الگ question آتا ہوتا ہے اس question کی جو statement ہے وہ ہم next lecture کے اندر ہم اس پہ بات کریں گے تو یہ جو main event سے یہ یہاں تاکی کرنے ہیں تو اس ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے یہ بڑی دفعہ یہ پہلے repeat ہوا ہے question past paper کے اندر بھی یہ آیا ہے تو آئی hope کہ آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی facts کے اوپر بہت زیادہ focus کرنا ہے اور facts کے افساد focus کرتے کرتے آپ نے میرے چینل کو بھی subscribe کرنا ہے bell icon کے اوپر بھی click کرنا ہے تاکہ آپ کو میرے next lecture جو ہیں وہ time پہ ملتے رہیں تو انشاءاللہ next lecture میں ملیں گے question number two life in mecca کا discuss کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ